یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہلے نہیں مانو کہ شیعہ کافر ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا جنہوں نے کہاں ہے وہ کافر ہے خود کہہ رہا ہے وہ ان بڑوں کے میں نام نہیں لے رہا یہ ناراض نہ ہو جائیں ان کا ادھر ادھر مدرسانہ ہو تو کہہ جتنے بڑوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کافر ہے اٹھا لیجئے شروع اسے لے کر آخر تک اگر تم ان کی بات کو نہیں مانو گے تو الانت اور کفر کس کی طرف جاتا ہے تمہارے بڑوں کی طرف تو یا شیعوں کو کافر مانو یا دوسری صورت میں بڑوں کو کافر مانو تو بڑوں کو بچانے کے لیے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں اپنے مولویوں کو اور ملوں کو بچانے کے لیے تو ہمارے شیعہ عالمدین نے اچھا کہا کہ ان کو پاس اپنی عقل نہیں ہے یہ حد دوتے جو بڑوں نے شکھا دیا بتا دیا پڑھا دیا اب کا بڑے نے لکھا ہے کل ہم عدول سارے کے صحابہ عادل ہیں کس نے کہا میرے بڑے نے کہا آج تک نہیں بتاتے کہ رسول نے کہا بھائی مجھے دین رسول سے لینا ہے یا تمہارے اببہ سے لینا ہے مجھے اسلام کس سے لینا ہے رسول خدا سے لینا ہے مجھے دین قرآن سے لینا ہے ایک طرف قرآن کی آیت پر صحابقون صحابقون علاق المقربون جنہوں نے پہلے اسلام لیا ان پر عدلہ سلوات بیشتا ہے رحمت بیشتا ہے پھر سور منافقون کس کے اوپر ہے پورا سورہ تو ایک آیت پڑھتا ہے میں پورا سورہ لاتا ہوں بتاؤ اپنے بچوں کو کہ یہ سورہ منافقون کس کے اوپر آئے ہمارے اوپر ہیں اے حبیب وہ جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تیرے ساتھ اٹھتے ہیں تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے اپنے جوانوں کو لیسورہ منافقون برات کیوں نہیں پڑھتے یہ میں نہیں کہہ رہا پروردگار عالم کہہ رہا ہے پھر وہاں پہ اب دیکھیں نا ایموشنل آج جنگ ہے ایموشنل وار ہے نا ایک قدم تھا وہ خواتین کو لانا تھا خاتون ایک نازک جنس ہے اس کے رونے سے مرد روئے گا نا کسی کا دل نہیں دکھے گا لیکن ایک خاتون روئے تو دل دکھے گا کی نہیں دکھے گا دکھے گا ایک بچی جب روتی ہے نا تو آپ کا دل دھڑکتے لگتا ہے ارے بچی رو رہی ہے کربلا میں بچیوں کو لے جانا خواتین کو لے جانا یہ امام حسین کہا ایک پورا نقشہ تھا کیونکہ امام جانتے تھے اگر مردوں کو قتل کر دیا جائے تو اتنا رییکشن نہیں ہوگا لیکن ایک تو ان کے ظلم کو ظاہر کرنا دوسرا یہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ تم آج تک یہ پوچھو کہ گھر پہ حملہ نہیں ہوا تھا پھر یہ کس کی بیٹی آئے ہیں زینب کس کی بیٹی ہے ام کلسوم کس کی بیٹی ہے سکینہ کس کی بیٹی ہے کیا یہ نبی کی نمازیہ نہیں ہیں کیا یہ نصر رسول سے نہیں ہیں ام آج ہوا ہے تو ظلم کل بھی ہو سکتا ہے فکروں کو بیدار کرنے کے لئے تو خواتین کا عالم اسلام اور ازاداری کو بڑھانے میں کتنا بڑا کردار ہے امام حسین نے بتایا صرف خواتین کا کردار گھروں میں بیٹھ کر بچے پالا نہیں ہیں خواتین کا ایک پولٹیکل کردار ہے خواتین کا ایک سوشل کردار ہے وہ کیسے بی بی ام البنین شہادت عباس کے بعد جنت البقی میں بیٹھ جاتی تھی بڑی درد بھری آہ و بکا کرتی تھی فرماتے ہیں دل تڑپ گیا بی بی کی آواز کو سن کے اس نے کہا یہ بڑی خاتون کون ہے جس کے رونے نے مجھے رولا دی آواز آئی یہ عباس کی ماں ہے کیوں جناب سیدہ روتی ہیں اور مدینے والے کہتے ہیں کہ بی بی کا رونا ہمیں سونے نہیں دے رہا آمدن بی بی روتی تھی کہ دنیا کو پتا چلے جو رحم دل ہیں رحم آ جائے جو بیدار نفس مسلمان ہے اس کا وجود بیدار ہو جائے ارے آل رسول میں ظلم کیوں اور جب یہ کنونشن کرتے ہیں اس کنونشن میں الفاظ لکھتے ہیں کہ شانِ صحابہ و اہل و بیت تم نے بعد میں اہل و بیت کو کیوں لائے پہلے کیوں نہیں لکھا اہل و بیت و صحابہ اب تک کہتے ہیں اہل و بیت لیکن اہل و بیت تو روندنے والوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے نبی کے نوازوں کو قتل کیا ان کو سلام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے جناب حمزہ کے جگر کو چبایا جنہوں نے رسول کو رولایا جو ان کو سلام کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ وار ہے آئیڈیولوجی کی وار ہے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کو حسین کی آئیڈیولوجی کو اوپر لے کر آنا ہے جتنا ہو سکے ان کی کتابوں کی حوالے ارشاءاللہ میں اپنی پیچ پہ رکھوں گا ایک کتاب ہے جس پر بین ہے پاکستان میں اور یہ کتاب تک چھپی تھی جب انہوں نے کتاب لکھی تھی شیعت کو کافر ثابت کرنے کے لیے اس کے رد میں ایک شیعہ مومن نے کتاب لکھی جس کا نام تھا تحقیقی دستاویز جو کتاب بازار میں آئی اور اس میں آگ لگا دی تھی ان کے پاس جواب نہیں تھا موم دکھانے کے لیے ان کے مولوی اپنی مسجدوں سے نہیں نکلتے تھے جب یہ کتاب اہل سنت کے میرے بھائیوں تک پہنچی تھی لے کر جاتے تھے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بخاری میں کیا ہے یہ مسلم میں کیا ہے تو مارچ تک کہتے ہو کہ شیعہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں سب سے بڑی گستاخیاں تو کتابوں میں موجود ہیں ان گستاخیوں کے بارے میں شیعہ ازواج کی گستاخی کرتے ہیں یہ کیا لکھا ہوئے نبی کی ازواج کے بارے میں تمہاری کتابوں میں اس کتاب پہ بین لگ گیا کیونکہ بڑے مسائل کریٹ ہو گئے تھے تو لہذا اس کتاب کو اسکین کر کے اس کا نام ہونے بدلہ ہے ریسرچ فروم سننی بکس کے نام سے انشاءاللہ میں پیج پہ رکھوں گا کاسی لوگوں نے رابٹر کیا ہے یہ کتاب آپ دیجئے اس کو پھیلائیے دشمن اسی سے ڈر رہا ہے تاریخ مسعود جزہ بندہ اسی کنونشن میں آکے کہتا ہے کہ مجھ سے پڑھے لکھے لوگ علیہ السبنت کے پڑھے لکھے داری والے آ کر کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کے سامنے رضی اللہ عنہ وہ کیوں لگائیں مطلب انہی کے لوگ ان پر اعتراض کرنا ہے انہی کے بچے آج ان سے سوال کریں ان کے پاس کوئی جواب نہیں بس یہ آئے کہ جو بڑوں نے کہا وہ کرو اب غلط تھا صحیح تھا تمہیں کرنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں سوچنا رسول کا کہہ رہا ہے یہ نہیں سوچنا فورٹی ون ٹائم قرآن میں خدا نے لانت بھیجئے فورٹی ون ٹائم اگر لانت اتنی بری تھی تو اکتالیس مرتبہ میرا رب نہ بھیجتا آج تک تم نے پڑھا کہ لانت کس پر آئے کہ لانت اللہ اللہ علیہ القومت والمین ہے کہ نہیں ہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہیں اللہ ظالمین پہ لانت کرتا ہے تو جنہوں نے آل رسول پہ ظلم کیا وہ مستثنہ کیسے جنہوں نے حسن پہ ظلم کیا جنہوں نے حسین پہ ظلم کیا جنہوں نے چوتھ ایمان پہ ظلم کیا جنہوں نے علی پہ ظلم کیا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو اور ایک سولڈ جواب جس پر آپ ماشاءاللہ اینورسٹیز میں جاتے ہیں تو بے سولڈ جواب پڑا اقلی جواب اچھا کہتے ہیں جو صحابہ کی شان میں اب کلہم عدول صحابی کوئی بھی ہو ان کا عقیدہ ہے صحابی یہ وہابیت کا قیدہ اس میں کافی برلیوی حضرات متفق نہیں ہیں کلہم عدول جو بھی صحابی کی شان میں اب ابو سفیان بھی صحابی امیر شام بھی صحابی زبیر بھی صحابی تلہا بھی صحابی قاتل بھی صحابی مختول بھی صحابی ظالم بھی صحابی مظلوم بھی صحابی کوئی بات نہیں اچھا اصول اگر بننا ہے تو سب کے لئے بننا چاہئیے یہ نہیں کہ اصول صرف شیعوں کے لئے ہو آپ اصول بنا دو کہ جو صحابی کو گالی دے جو صحابی کو براولہ کہے وہ کافر ہیں ہم شیعہ آتے ہیں آپ کے اصول کے مطابق اس پیپر پر سائن کرتے ہیں آپ کے اصول پر ہم جو بھی صحابی اول سے لے کر آخر تک اب اس بیعث میں پڑھتے نہیں کیا تھا ظلم کیا نہیں کیا لڑے نہیں لڑے مشاجرات صحابی کیا تھے سب کو ہم چھوڑ دیتے اصول بناو کہ جو بھی صحابی کو براولہ کہے وہ کافر ہے ہم اس اصول پر سائن کرتے ہیں پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کس کس صحابی کو ستر سال ممبروں سے کالی آ دی اصول تیرا بنا ہوا ہے پھر عمل بھی کرو اپنے اصولوں پر یہ خود پھستے ہیں کیونکہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ صحابی نے صحابی کو براولہ کہا الحمدللہ نہ علی نے کبھی کسی کو گالی دی یہ کردار علی ہے ستر سالوں تک میرے مولا کو براولہ کہا خود تاریخ میں لگتے ہیں یہ پاکستان کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ممبر سے مولا کو براولہ کے نام بند کروایا خود لگتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز نے فتق واپس کیا عمر ابن عبدالعزیز نے ستر سالوں سے میرے آقا کو براولہ کہا گیا لیکن علی نے کبھی گالی نہیں دی حسن نے کبھی گالی نہیں دی مولا کے کسی صحابی نے گالی نہیں دی کسی صحابی نے کیونکہ اہلو بیت کا وطیرہ گالی دینا نہیں چا کہتے تھے اللہ ہدایت کرے یا اگر ظالم ہے تو خدا لانت کرے اہلو بیت یا لانت بیج دیتے لانت کا مطلب خدا اپنی رحمت کو اٹھا لے اپنی عذاب کو اس پر نازل کرے یا خدا اگر ہدایت کے قابل ہے تو کیا کرے ہدایت دے ہمارے مکتب میں نہ نبی کے صحابی گالی دیتے تھے یہ حقیقی صحابی ہے نہ علی کے صحابی نہ ہمارے اہمہ کے صحابی کبھی انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی کیونکہ اللہ کی آباد ہے اے مؤمن کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیا کرو یہ حکم امام ہے اور حکم قرآن ہے حکم خدا ہے اور جو قرآن اور خدا کی مقالفت کرے وہ مؤمن تو کیا صحابی بھی نہیں ہو سکتا لیکن جب ان کے مولویوں سے پوچھتے ہو لیکن ان کا مولوی ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہے اللہ بندے کو ٹانگ سے معذور کرے پر عقل سے معذور نہ کرے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ گالیاں بہت دیتے ہیں اینکرز نے کہا آپ کیسے مولوی ہو آپ دیکھیں نا چلے بات نکلی ہے کہا کہ آپ گالیاں بہت دیتے ہیں تو یہ دفاع میں کیا کہہ رہے ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں نا وہ وہ اس پہ چڑھائی کر کے کہہ رہا ہے بھئی میں تجھے بتاؤں کس صحابی نے کس کو کتنی گالیاں دیتی کہ گالیاں میں دیتا ہوں یہ سنت صحابہ ہے کہہ رہا ہے وہ ایسی ایسی گالیاں ہیں میں تجھے بتانے ہیں اس بیسی تو میں نے دی نہیں ہے تمہیں دلیل کیا پیش کر رہا ہے صحابہ کی صیرت کو پیش کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اگر علی کو پہچاننا ہے اگر علی کو پہچاننا ہے اے مسلمہ بڑا جنلہ کہہ رہا ہوں اگر تجھے رسول کو پہچاننا ہے کہ رسول کیسے تھے تو علی کو دیکھ اگر تجھے علی کو پہچاننا ہے تو سلمان کو دیکھ ابوزر کو دیکھ میسم کو دیکھ تمبر کو دیکھ آج کے زمانے کے خمینی کو دیکھ بہجت زمان کو دیکھ شہید عارف حسین الحسینی کو دیکھ شہید صفت جعفر کو دیکھ یہ کس کے ماننے والے ہیں یہ علی کے ماننے والے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو دیکھنا ہے تو عمر بن عاش کو دیکھ آگے پڑھوں بن سلمان کو دیکھ ابوزبی کے روحسا کو دیکھ ان کے بادشاہوں کو دیکھ آپ دونوں کے پیروکاروں کو دیکھئے کہ نور کہاں نظر آتا ہے اور ظلمت کہاں نظر آتا ہے سارے پیروکار آپ کو ملیں گے فلاں کے ساتھی کون تھے امیر شام کے دوستوں گلس نکالی ہے بلکل سمپل ہے امیر شام کے دوست کون تھے پھر نیچے آئیے ان کے پیروکار دائش کس کا پیروکار ہے طالبان کس کا پیروکار ہے سعودی عرب کس کا پیروکار ہے یہ سارے انہی کے پیروکار ہے بچوں کے گلے کاٹنے والے خواتین کو مارنے والے ظلم کرنے والے یہ سارے اس کے پیروکار ہیں اور دوسری طرف آپ آئیے آپ کو خمینی جیسے نورانی چہرے ہیں آئیت اللہ بہجت جیسے نورانی چہرے ہیں آگے خامنہی جیسے نورانی چہرے ہیں جن کی زندگی سے یہ نماز ملتی ہے جن کے خطبے اٹھاؤ تو یہ اچھی باتیں ملتی ہیں اور ان کے پیروکاروں کے پاس جاؤ تو ان کے سفرے سے یہ شراب ملتی ہے ان کی حکومت میں سعودی عرب وہ زمین جو مقدس زمین تھی کیا حال کیوں پیروکار جس کے ہیں کام بھی ویسے ہی ہے نا وہاں پہ ناچ وہاں پہ گانا وہاں پہ کیسی نوز اور مولوی داڑی والا جا کے جوا کل رہا ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کر دلیل دے رہا ہے کہ اللہ نے لذت رکھی کس کے لئے مغلوں نے مسلمان اپنی تاریخ پڑھتا ہی نہیں ہے اس تاریخ پہ گشرا ہونا ہے مغلوں نے جب بنو عباس کی حکومت میں حملہ کیا تو کہتے ہیں بادشاہ کی ایک دربار سے سات سات سو عورتیں پر آمد ہوئیں کس اسلام میں جائز ہے سات سو عورتیں سات سو نکاح ہو سکتے ہیں کہ ایک ایک بادشاہ کے بعد سات سات سو عورتیں ہوتی تھی کہ ان کو ہم نے دربار سے نکالا آج سعودی عرب چلے جائیے کیا زنا ان میں نہیں ہے کیا بد کرداری ان میں نہیں ہے کیا شراب ان میں نہیں ہے کیوں کیونکہ رول موڈل جب آپ کا غلط ہے تو آپ کا کرداری ہوگا لیکن کوئی کہہ سکتا ہے خامنی کے لئے ایسی بات کوئی کر سکتا ہے نام خمینی کے لئے ایسی بات جن کی کلپس جن کی ویڈیو دو ہی حالتوں میں نظر آتی ہے یا اللہ کی تبلیغ میں یا حالت سجدہ میں ایسی ایسی کسافتیں نجاستیں کی تاریخ میں ہیں کہ ہم نمبر سے بیان نہیں کر سکتے کہ عباسیوں کے جو مفتی تھے مفتی جو ملوی تھے امام جمع جماعت قاضی القضات وہ لوات کی بیماری میں مبتلا تھے اور جب لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے یہ گناہ اس کے لئے معصوم فرماتے ہیں جو اس گناہ میں مبتلا ہے یا اسے زندہ جلایا جائے یا زندہ مارا جائے یا اوپر والی جگہ سے نیچے پھینکا جائے وہ گناہ جس کے لئے خدا نے پوری قوم کو مسخ کر دیا کہ اس گناہ میں مبتلا ہے قاضی القضات آدمی گناہ کرتا اپنے گناہ پر شرمندہ ہے پشیمانے توبہ کرتا یہ الگ بات ہے لیکن اپنے گناہ کا دفاع کرے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں ممبر پہ جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے دیکھو تم قرآن پڑھتے ہو تو قرآن میں حضور کا ذکر بھی ہے نا لوگ کہتے تھے ہاں حضور بھی ایک لذت کے لئے ہے کہا دیکھو پھر وہاں پر غلمان کا ذکر بھی ہے تو وہ بھی تو کسی لذت کے لئے ہے اشارہ دیتے تھے اپنے گناہ کی طرف یعنی جوازِ گناہ دکالتے تھے قرآن سے یہ مفتی تھے بنو بعض حکمرانوں کے حسین نے تمہیں کس نجاست سے بجایا ہے شیعہ قوم فخر کیا کرو کہ آج مسلمانوں میں ایک قوم کا سر بلند ہے کہ ہم علم اسلام کو اٹھا کر کھڑے ہیں آج تک کوئی نہیں کہتا کہ شیعہ ظالم ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے لیکن نہیں کہتے ہیں یہ ظالم ہم نے کسی کو ظلم نہیں کیا جہاں جہاں کائنات میں کسی مظلوم کی آواز آتے ہیں اس مظلوم کی مدد کے لئے اگر کوئی قوم نکلتی آئے اوشیعہ قوم ہے فلسطینیوں کی مدد کون کر رہا ہے یمن کے مظلوموں کی مدد کون کر رہا ہے عراق میں امریکہ نے جب تباہی مچائی تو وہاں پر کس نے مدد کی اس قوم نے اپنے جوانوں کو پکڑا مقابلہ کیا کیونکہ ہمیں ترس کس نے دیا حسین ابن علی نے دیا انسان اگر تاریخ کو پڑے اے بندہِ خدا یہ شہرت کا چکر تھا یہ مال کا چکر تھا یہ دولت کا چکر تھا کس طرح آج تمہارے پولٹیکل جھگڑے ہوتے ہیں یہی حکومتیں تھیں یہی انسان تھا یہی پولٹیکل جھگڑے تھے یہی تخت کا جھگڑا یہی مال کا جھگڑا یہی دولت کا جھگڑا تھا یہی انسان جو آج ہے وہی انسان کب تھا کوئی معصوم نہیں تھا کیا قیامت اور آسمان سے نیچے اُتر گیا ہے یہی انسان تھے طبی پروردگارِ عالم نے قرآن میں آواز دی اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اے انسان یہ بات یاد رکھنا میں جب عمل کو قبول کرتا ہوں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ صحابی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کس نبی کی بیوی ہے یا بیٹی ہے میں بس ایک چیز دیکھتا ہوں اگر میں عمل کو قبول کرتا ہوں تو متقیوں سے عمل کو قبول کرتا ہوں اگر تقوی ہے تو اس کی نماز قبول آئے اگر تقوی ہے تو اس کا روزہ قبول آئے اگر تقوی نہیں اولئے کا حب تتا معلوم میں ان کی ساری نمازوں کو حبت کر لیتا ہوں سلوات پڑے محمد وعالم وعجل فرجم خلاصہ خلاصہ کلام کہ تقریریں سنئیں انہوں نے کتنی تقریریں کی ہیں جب تارک مسعود تقریر کرنے آیا اس سے پہلے اورنگز فاروقی نے تقریر کی چالیس منٹ تقریر کی اس انسان نماحیوان نے اور ایسی تقریر ایموشنل کی اس نے کہ ان کے سارے مفتی رونی لگے مگر مجھ کے آنسوں بہا رہے تھے ایسی تقریر میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس بندے خدا کے پاس جو خطابت ہے شولہ بیان تارک جو پہلا تھا تارک آزم وہ بھی ایسی تقریریں کرتا تھا بڑی شولہ بیان جو جنگوی تھے ان کے وہ بھی ایسی تقریریں خطیب تھا بہت بڑا خطیب تھا چند سیاسی پارٹیز کے لیڈرز آپ کو پتہ ہے خطابت ان میں ہے تو خطابت جو انسان کو ایموشنل بناتی ہے نا ایموشنل کر دیتی ہے یعنی چالیس منٹ اس نے ایسی تقریر کہ اس نے مولویوں کو رولا دیا مولوی بڑا سمدل ہوتا ہے مفتیوں کو تارک مسعود رو رہا ہے سارے رو رہے میں پریشان تھا کہ جو آدمی اپنی تقریر سے مفتی کو رولا دے وہ عوام کا حال کیا کرتا ہوگا تصور کر سکتے ہیں کہ کسی گھنوں میں چلا جائے اور ایسی تقریر کر دے سادہ سا جوان سادہ سا مسلمان تاریخ پڑی کچھ نہیں پتاو اس کو اوہ شیعہ یہ شیعہ وہ ایسی تقریر کرے وہ توسی وقت کہے گا بتاؤ خود کچھ بم حملہ کہاں کرنا ہے ابھی بتاؤ کس شیعہ کو مارنا ہے کس مسجد میں جا کے خود کو پھوڑنا ہے کیونکہ ایموشنل تقریر تھی یعنی جو اپنے مفتی مولویوں کو رولا دے وہ عوام کا حال کیا کرتا ہوگا ایسے لوگ انہوں نے بنائے کہ لوگوں کا برین واش کریں حقائق کو چھپائیں مکرمچ کی آنسوں بہائیں رو کر بتائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ان کو یہ تو نظر آتا ہے قبو صفیان کے ساتھ ظلم ہو گیا لیکن کربلا میں حسین نظر نہیں آتے جناب حمزہ کا جنازہ نظر نہیں آتا جناب ابو ذر غفاری کو جب شہر بدر کیا کیا وہ نظر نہیں آتا نبی کا ایک صحابی ہے اس ممبر سے سنانا چاہیے اس کو مارا گیا مارنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ حاکم وقت کا بھیجا ہوا والی تھا کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت نہیں کرنا تھا وضلت علی کا ماننے والا تھا یہ سارے قصے محمد علی مرزا نے سنائے ہیں تب ہی تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ شیعہ بن گیا ہے جو بھی حق کی بات کرے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ حق شیعوں کے ساتھ ہے جب بھی کوئی مولوی ہم کی بات کرتا ہے کمیٹس آپ پڑھیں شیعہ ہو گیا ہے بھئی دلیل تمہارے پاس لیے فوراں جب آپ شیعہ ہو گیا ہے میں بخاری پڑھ رہا ہوں کہ روشیعہ ہو گیا تو بخاری پھر شیعہ ہے میں مسلم پڑھ رہا ہوں کہ روشیعہ ہو گیا پھر مسلم میں تبری پڑھ رہا ہوں کہ روشیعہ ہو گیا ہے بھئی تمہاری کتابیں ہیں تمہیں سنا رہا ہوں تم کے تو شیعہ ہو گیا ہے علمی ماحول ہونا چاہیے اتحاد و بین المسلمین کا مطلب کیا ہے کہ گالم گلوچ نہ کرو بہترامی نہ کرو ان کے مقدسات کی توہیل نہ کرو لیکن علمی ماہول اپنی جگہ پر ہے علمی تقریر حوالے والی تقریر ہونی چاہیے کہاں سے بات کر رہا ہوں ریفرنس کیا ہے اگر جواب ہے تو جواب نے جھگڑا تو ہے ہی نہیں یہ تو ایٹی سیون میں زیاؤلحق نے ایک بیماری پاکستان ملائی کہ پہلے پاکستان میں لیگلی مناظرہ ہوتا تھا دو جج بیٹھتے تھے اور دونوں مناظروں کو سنتے تھے آخر میں فیصلہ سنا دیتے کہ مناظرہ کس نے ایسے تو شیعت نہیں بڑی یہ ایٹی ایٹ تک اتنی پاکستان میں شیعت بڑی پوری ایٹی ریال سن میں شیعت بڑی اسی وجہ سے کیونکہ علمی مناظرے ہوتے تھے اب انہوں نے لیکھا اگر مناظرے ہوتے رہے تو شیعہ تو کسی مناظرے میں آج تک ہارا نہیں ہیں اور اگر کوئی ہار بھی جائے وہ یقیناً زیادہ پڑھا لکھا تھا نہیں ورنہ دلائل اتنی شیعوں کے پاس ہیں اقلی دلائل نقلی دلائل احادیث کی دلائل اتنی موجود ہیں کہ ہماری پیٹ تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے اب انہوں نے کہا مناظرہ بند کر دو پاکستان میں مناظرے پر قانونی بین لگا حالانکہ اگر آج تک مناظرہ ہوتا شیعوں اور شیعہ سنی میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں یہ تفرقہ ہوتا نہیں قتل و غارت کبھی نہ ہوتی اگر مناظرہ بہال ہوتا ہے لیکن انہوں نے مناظرے کو بند کر دیا اب ظاہرے جب گفتگو علمی نہیں ہوگی تو ظاہرے لوگوں کے ذہنوں کو ان جماعت میں اور جموت میں ڈالا جائے گا اور فریز کیا جائے گا لیکن الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے کہ جس نے آپ کا سر بلند کیا ہے یہ اپنی مسجدوں میں جوانوں کو روک سکتے ہیں روڈوں پر روک سکتے ہیں لیکن اس جوان کو موبائل کے استعمال کرنے سے روک نہیں سکتے یہ یوٹیوب پہ جائے گا یہ کلپس کو سنے گا اس کا شعور بیدار ہوگا تو آپ میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو تشیعوں کا دفاع کریں کیونکہ جو پلین انہوں نے اس دفاع بنایا ہے وہ فل پلین ہے کہ شیعوں کو کافر ثابت کرنا ہے تو اس میں جو اقلی دلائل ہے وہ آپ کو دینی ہے کہ بھائی تم کس بنیاد پر کافر کہہ رہے ہو اگر اس بنیاد پر کفر ہے کہ شیع صحابہ کو برابلہ کہتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جنہوں نے مولالی کو برابلہ کہا ابوزر کو برابلہ کہا قتل کیا غارت کی تو اصول اگر بننا چاہیے تو یہاں سے لے کر اوپر تک جانا چاہیے یہ کیسی اصول اور اقلانی بات ہے کہ یہاں تک تو ہم مانیں گے اور نیچے ہم نہیں مانیں گے اللہ پڑے محمد وعالی محمد وعجل فرجہم بنو امیہ احل و حید کے ماننے والوں کو ختم نہ کر سکے بنو عباس ختم نہ کر سکے تو یہ آلچ کلچے چھوٹے موٹے دشمن لیکن اس زمانے میں ایسے شیعہ موجود تھے ایک شخص ہے نام ہے اسماعیل حمیری یہ خزانچی ہے امیر شامق دیکھی انسان کفر ظلم کے ساتھ رہ کر بھی علی والا رہ سکتا ہے لیکن تب جب اس کا معاد مضبوط ہو اس کی قیامت صبح قدم مضبوط ہو یہ مت کہی قبلہ فلان صحبت مجھے خراب کر دیتی ہے اگر ایمان مضبوط ہو انسان ایک غلط ماحول میں رہ کر بھی اگر پختہ ہو تو خود کو بجا سکتا ہے لیکن اگر کمزور ہو تو گھر میں صحیح رہے گا باہر جائے گا تو خراب ہو جائے گا حمیری خزانچی ہے معاویہ اتنا اپنی بیوی کو بھی یاد نہیں کرتا تھا جتنا حمیری کو یاد کرتا تھا کیونکہ خزانچی تھا آپ کو بتا ہے خزانچی سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں صبح شام حمیری ادھر آؤ حمیری اتھر آؤ فلان کو پیسے دینے فلان کو پیسے دینے ایک دن آیا کہ خمیری نے حمیری نے حمیری شام سے کہا کہ میری ماں بیمار ہے اگر اجازت ہو میں کوفے اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں تو حمیری شام نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ لیکن جلدی واپس آنا کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا کہ جیسے جانے لگا تو حمیری شام نے پھر کوئل آیا کہا میری کوفے جا رہے ہو لیکن علی سے نہیں ملنا اس نے کہا نہیں ملوں گا ماں بیمار ہے جلدی جاتا ہوں جلدی آتا ہوں پھر نکل دے لگا پھر بولایا کہا دیکھو ہمیری کوفے میں میرے بڑے جاسوس ہیں ایسا نہ ہو کہ تُو علی سے ملنے جائے تجھے نہیں پتا یہ بنو حاشم بڑے جادو گر ہے کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے کہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں ہمیری نے کہا نہیں جاؤں گا پھر تیسری بار بولایا ہمیری تمہیں لانس بورننگ دے رہا ہوں جلدی ماں سے ملنا لیکن خبردار علی کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ اسے پتا تھا جو ایک مرتبہ علی سے مل جائے وہ علی والا ہی بن جاتا ہے ہمیری کہتا ہے میں نکلا اور کوفے کے دروازے پہ پہنچا مولا علی گھر بیٹھے تھے مولا حسن اور امام حسین میں ایک سال کا فرق ہے تو دائیں طرف حسن دائیں طرف حسین بیٹھے تھے امام نے فرمایا میرے دو جوان بیٹو میرے لال اٹھو اور میرا بھائی آنے والا ہے کوفے کے فلا دروازے سے اس کو علی کی طرف لے کر رہا ہو کون ہو میری کو حسن و حسین اٹھے اس دروازے پر پہنچے جو نوجوانوں کے چمکتے ہوئے چہروں کو ہمیری نے دیکھا کہہ نورانی چہرے رکھنے والوں کس کے بیٹے ہو کامیر المومنین علی بن نبی طالب کے بیٹے ہیں ان دونوں کو لے کر آئے اور مام کی گھر میں پہنچے مولا اٹھے بڑا استقبال کیا ہمیری کو سیرے سے لگا ہے تو ابان فرماتے ہمیری کہیں ایسا تو نہیں تو فلاں کی دربار میں جا کر علی کو گھول چکا ہے کہ تم مولا ابھی آرڈر کرے میں شام کو چھوڑ دوں گا اگر میں وہاں پر موجود ہوں تو آپ کے کہنے پر موجود ہوں ایسے ایسے مولا کیا صاحب تھے جو جہاں پر موجود ہیں حارون مکی کا آپ نے نام سنا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ جو وہاں پر موجود تھے کامولا میں کیسے اب اس نے بڑے القابات دیئے مسائل نے آج کر بڑے سوشل میڈیا پر القابات نہیں گنوا ہوں گا بڑی عزت افضائی کی حسنہ افضائی کی اس نے میرے شام کی اور کامولا جب تک آپ کہیں گے میں وہاں رہوں گا اگر آپ نہ کہیں گے میں ابھی آپ کی خدمت میں کامولا میں آپ کی جوتی کو بھی کسی کے برابر نہیں سمجھتا کہاں آپ اور کہاں وہ یہ کہنے کے بعد امام نے کہنے ہمارا حکم ہے تم وہی پر رہو اور ہمارے شیعوں کی نگہداری کرو معصوم نظام ظلم میں اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے اور اس شرط بے جازہ دیتے تھے کہ تم ظالم کے پاس کام کر سکتے ہو یا ظالم حکومت میں نوگری کر سکتے ہو اس شرط پہ کہ تم ہمارے چہنے والوں کی مدد کرو وَأَحْيَ عَمْرَنَا اور ہمارے عمر کو زندہ رکھو اس پہ میں کل آؤں گا اور جیسے نکلنے لگا اس واقعہ بتانے کی اصل وجہ پہ بھی آ رہا ہوں جیسے امام کی دربار سے نکلنے لگا امام نے فرمایا اے ہمیری تمہیں ایک خوش خبری دوں ایک سعادت بھری خبر دوں کہ جو خبر کسی کے نصیب میں نہیں ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھی ہے کہ مولاں بتائیے امام فرماتے ہیں اے ہمیری جب میرا پارمہ آئے گا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا جب حکومت کو اس کائنات پر نافذ کرے گا اے ہمیری کچھ لوگوں کی رجعت ہوگی جو نیک ہوں گے جو صالح ہوں گے جنہوں نے تسکیہ نفس کیا ہوگا اپنی زندگی کو ہو بہو علی کے قدموں پر گزارا ہوگا ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میرے بیٹے کے لشکر میں شمار کیا جائے گا اے ہمیری ان اٹھانے والوں میں تیرا نام شامل ہے تو آپ نے دیکھا نظام معاش میں رہتے ہوئے فسق و فجور کے نظام میں رہتے ہوئے اگر اپنے ایمان کو کوئی بچا لیتا ہے تو یہ اس کے لئے خوش خبری ہے اگر کوئی ظلم میں رہتے ہوئے اگر کوئی ڈپریشن میں دنیا کے مسائل میں گرتے ہوئے جو رشوت کا معاول ہے جو آرام خوری کا معاول ہے اگر اس میں رہتے ہوئے اپنی قدم کو صبات قدم عطا کرتا ہے تو مولا اسے خوش خبری دے رہے ہیں اے جوان اگر مر بھی جاؤ گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے مالک اشتر کی طرح اٹھایا جائے گا اور مہدی کے لشکر میں شمار کیا جائے گا وہ امام زمانہ جس کا ذکر جب مولا علی کرتے تھے تو مولا کی آنکھوں سے آسو نکلاتے تھے جب اصحاب پوچھتے تھے کہ یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں یہاں عارضو کرتے تھے کم اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں جس کے لشکر میں شمولیت کی سعادت رسول خدا کے لشکر کی شمولیت کی سعادت سے برطر ہے کیونکہ وہ لشکر پوری کائنات میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے گا اب اس کے اصحاب کی ویلیو کیا ہوگی آپ کے تصور سے بہر آئے تو انسان تو صحابی امام زمانہ بننے کے لئے آیا تو حضرت مہدی میں لشکر میں شمولیت جاتا ہے اور اس کے لئے امام فرماتے ہیں کہ روزانہ اٹھا کر صبح کی نماز کے بعد دعا احد پڑھا کر فرماتے ہیں جو چالیس دن دعا احد پڑھے خلوص دل سے اگر مر بھی گیا تو خدا اس کو اٹھائے گا اور اپنے مہدی کے لشکر میں شامل کر گئے یہاں تک محسوس فرماتے ہیں چالیس دن دعا احد پڑھے اگر واقعاً سچے دل کا ہو تو خدا اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب کرائے گا صلوات پڑھے محمد وعالی دلوں کو کربلا لے جائیں سلام کریں ان بی بیوں پر ان جوانوں پر ان ماں پر جنہوں نے اپنے بچے راہ خدا میں قربان کی فرماتے رابت کا اندھیرہ تھا مولا حسین خیام حسینی سے گزر رہے تھے اتنے میں امام نے کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی جب غور کیا تو دیکھا یہ رباب ہے جذبہ ایمانی تو دیکھو رو کے اپنے اسخر سے باتیں کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے یہ اسخر کل قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی لیکن میرے لال تو اتنا چھوٹا ہے تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا میں حسین پہ کیا قربان کروں گی اور واللہ اس بی بی نے سب کچھ قربان کر دیا ایک سال زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی جب مولا کہتے تھے سائے میں آجائیے کہتی تھی میرے حسین کا جنازہ دھوپ میں پڑھا تھا جب پانی پینا نصیب بھی ہوا تو گرم پانی پیتی تھی کہتی تھی میرے حسین کو پیاسا مارا گیا میرے اسغر کو پیاسا مارا گیا ہم تو سن کے چلے جاتے ہیں لیکن میری جانِ قربان امام زمانہ پر وہ فرماتے ہیں سباہا ومسا ہی میرے دادا حسین صبح شام میں آپ کے غم پر روتا ہوں مومن نے سوال کیا کہ مولانا وہ جو خون بھرا کرتا تھا بی بی زینب کے پاس جو اممہ کی قبر پر رکھا تھا وہ کہاں آئے میں نے کہا امام کے جملے سے سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا امام زمانہ کے پاس ہے وہ فرماتے ہیں ہر روز میں اپنے دادا حسین ان کے خون بھرے کرتے کو دیکھ کر روتا ہوں اور یہی وہ کرتا ہے جو جنابِ سیدہ قیامت کے دل لے کر آئے گی ٹوٹا ہوا پہلو ہوگا ہاتھ میں حسین کا کرتا ہوگا دوسرے ہاتھ میں حسن کی جگر کے ٹکڑے ہوں گے کہ خدایہ میرے بچوں نے اس امت کا بگاڑا کیا تھا کہ انہوں نے میری پوری نسل کو شہید کر دیا آپ کا وجود دعا زہرہ کا وجود ہے کہ آپ وہ قوم ہیں جسے خدا نے خلق کیا جو حسین کے نام کو بلند کر رہے ہیں دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے غریب مولا کو ایسے سلام کریں جسے زینب نے سلام کیا اسلام علام حسین سلام وعلا علی بن حسین وَعَلَىٰ اَوْلَابِ حُسَنِ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ حُسَنِ سَمْ مِلْكِ اَسْحَلَامَ عَلَىٰ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ عَلِي بِنِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ اَوْلَادِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ الْحُسَنِ بُلَنْدَ عَوَاسِ اَسْحَلَامَ عَلَىٰ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ عَلِي بِنِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ اَوْلَادِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ الْحُسَنِ اَسْحَابِ الْحُسَنِ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ الْحُسَنِ جن پہ سکینہ بوساد رہی تھی میرا سلام ہو اس باپ پہ جس کے سر کے پال سفید ہو گئے راوی کہتا ہے میں نے حسین کو قاسم کے لاشے پہ بھی دیکھا تھا میں نے حسین کو اسغر کا ننا سب بدن اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا میں نے حسین کو نو محمد کے لاشے اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا میں نے حسین کو دو کٹے ہوئے بازو وہ کو چھونتے ہوئے دیکھا تھا لیکن ایک مقام ایسا آیا میں حسین کو پہچان نہ سکا کبھی حسین زمین پہ گرتے تھے کبھی حسین کھڑے ہوتے تھے بچوں کی طرح اپنے گھٹنوں کے بل چل رہے تھے سر کے بال سفید ہو گئے داری کے بال سفید ہو گئے سنو گے یہ کون سا مقام تھا جب رو رو کے کہہ رہے تھے ادھوں نے یا بھنیا اے میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آدھا بھنیا اکبر کی آواز ہے یا ابتا الہیہ او بابا میری طرف اکبر بابا کو آواز دے تیرے بابا کو کچھ نظر نہ یاد قربان حسین تیری مظلومیت میں اللہ کسی باب کو جواب دیکھا اللہ شاند کھائے جیسے اکبر کے لاجے پہ پہنچے اکبر نے کہا بابا الہتشو بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا والہتی دو غد سغل دے بابا لوہے کی گرمی نے تیرے جبا کو مار ڈالا حسین نے اپنی زباں اکبر کی زباں پہ رکھی علی اکبر نے زباں کو ہٹایا کہ بابا آپ کی زباں تو مجھ سے بھی زیادہ خوشگہ ہے کب بابا مجھے خیموں میں لے چلیے جی میرے لال حسین نے اکاد علی اکبر کی گردن کے نیچے دیا دوسرا ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا حسین نے لاش کو اٹھانا چاہا لیکن بڑا بابا گھٹنوں کے بلائے حسین کی ٹانگے کا پھر ہاتھ لردے لاش کو زمین پہ رکھ دیا دوبارہ اٹھانا چاہا لیکن اس بدن میں اب طاقت نہیں ہے ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو زمین پہ رکھا کم میرے لال بڑا بابو تیرا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا بابا کی مدد کرو دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالو تاکہ تیرے سہارے تیرا لاشا اٹھاؤ یا علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گلے میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا کم میرے لال دوسرا ہاتھ بھی بابا کی گلے میں ڈالو روکر کا بابا 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 بوڑے باب ہو صد ماں تینا نہیں چاہتا اکبر میں تیرا صابر بابا ہو یہاں اکبر نے ہاتھ ہٹایا ایک برچھی کا ٹوٹا ہوں اپا علی اکبر کے سینے میں تھا حسین نے لاش کو زمین پر رکھا ایک ہاتھ اکبر کی برچھی میں ڈالا دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا یہاں برچھی کو نکالا جہاں نگاہیں آسمان کی درم بلند کی روکر کا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے او دادا ابراہیم کو بھی لائے آ کر دیکھئے کئی میری آنکھوں پہ پٹیا تو نہیں میرے اسماعیل کے پاؤں تو نہیں بنے ایک مرتبہ برچھی کو کھیجا اکبر کا لاشا تڑپا خیمے کے در سے آواز آئی حسین ٹھہر جا حسین ٹھہر جا میں زینب پی آتی ہو ساتھ مل کے لاش اٹھاتے ہیں یہاں حسین نے فرمایا زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے للک اللہ ارے میں نے تمہارے پردے کی خاطر اپنے اکبر کا قربان کیا میں نے تیری چادر کی خاطر اے خدا تجھے اکبر کی جوانی کا باس تجھے حسین کے بڑھاپے کا باس ہمارے مولا اور قائمہ میں زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آوان و انسار میں شریف فرما ہمارے قبر و برزہ کے سفر کو آسان فرما اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا و تقبل من